موسیقی گوہانا کی برودہ ودھان سبھا کے گاؤں قطورہ میں پہنچے بھاجپا کے پردیش اور دکش نائب سینی کی موجودگی میں زلا پارشد تقدیر نروال کے اپنے سیکڑوں ساتھیوں کے ساتھ بھاجپا میں شامل ہونے سے بھاجپا کے کنبے میں بڑھتری ہوئی ہے جن کا پارٹی میں شامل ہونے پر خود نائب سینی نے تقدیر نروال اور ان کے ساتھیوں کا بھنندن کیا اس دوران منچ سے تقدیر نروال نے کی جس سچائی سے اس پارٹی میں شامل ہوا ہوں اس میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا تو انہوں نے کسان اندولن کے دوران پکڑے گئے یوکو کی رہائی کی بھی مانگ کی اور ساتھی ان نے مانگے بھی رکھی اس سچائی مانداری اور نشتہ میں کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا اور میرے ساتھ اور بھی پورو جلہ دیکھ سکیر تھرانہ جی پہنچے ہیں سریندر آریہ جی پہنچے دوارہ سے کسان مورتہ سے اور بھی ساتھی پہنچے سبھی کا سواگت اور میرے بھائی راجیشتی نلومبا جی بھی اپار بوڑ کے ادھیک سے انہوں نے بھی عشروہ دلانے میں بہت محنت کی ان کا بھی سواگت ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں ایک تو اس گاؤں کے لڑکا ہے اور دو لڑکے ایک مدینہ کا ایک کوئل گاؤں کا ہے وہ لڑکے پچھلے پیس دن سے جین جیل میں بند ہے ان کو سنگین داگائے لگا کر کے بند کیا گیا ہے میری پہلی مانگ یہ ہے کہ ان بچوں کو بہر نہیں کالا جائیں ان کی دارہیں اٹوا کر کے خادیاں 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 اور پھر ہے جی ایک یا چھپرا گرین ہے جی اس کا لے ہول ترو آگا ککر اس کا سمادان کر جو جی کرسی ونطری جی لوگ بہت دکھی ہو رہے ہیں ایک بندیری ڈرین ہے جی اس کو پکھی کروا جو کہ ان پائیس پھٹ چوڑی اجابت جی ہمارے گاؤں میں کساموں کے دونوں طرف خیت ہے کئی سو اکڑ ان وہ سمچھا ہے ان سمچھا اور دور کروا دو یہ کسیم اور ایک کثورا مائنر کی ریمائننگ بجت بنجور کرا جو جو کی سکشیتر کی سب سے اہم سمچھا پاس گاؤں کی سمچھا ہے کیونکہ اس رجبائے کو بنے ہوئے تین سال یہ قریب ہوگے اس میں پانی نیا پاتا بہت بڑی سمچھا ہے اس کو ٹھیک کروا جائے اس کو بھی آر سی سی سے کروا جائے دنانا لاکھر ماجرہ اور ڈرین ہے اس کو پوری پکھی کروا جائے وہ ادھوری ہے سانگی روڈ ہے دو سال سے اچ کپڑا ہے اس کو کروا جائے سمچھا ہے بہت ہے سکشیتر میں آپ آئے ہیں اس لیے میرا من تھا کہ آج میں اس من سے رکھ دوں آپ کے سامنے ایک ہی سکشیتر میں مکیامنٹری جی کے نام ہم پر دے سکتے اس کو دیں گے اس سے آزار کے قریبے سکشیتر کی آگا دی آبادی ہے اس بلوک کی لیکن کوئی بھی سی ایسی اس بلوک میں نہیں ہے سکشیتر میں سی ایسی بنوازا ہے اپ چناؤ کے دوران ایک گوشنا ہوتی ہے ہماری اکتصیل کی کتھورا کا اکتصیل بنا جائے گا اس گوشنا کو ہماری کو پوری کروا جائے ایک کولیج کتھورا بلوک میں کوئی کولیج نہیں ہے دی پیس گاؤں میں ایک کولیج کا نرمان اس میں کروا جائے دوسری اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب سینی نے موڈی کی گارنٹی اور منوہر کا سنکلپ کو لے کر سرکار کی نیتیوں کا بکھان کیا اس کے علاوہ نائب سینی نے حریانہ کی دس کے دس سیٹوں کو جیتنے کا بھی دعویٰ کیا میں تکدیر نروار جی اور ان کی پوری ٹیم اور ان کی پوری ٹیم کا بہت بہت سواگت اور دھنیا باد کرتا ہوں کیونکہ آدھنیا ان دس ورکسوں کے اندر نریندر موڈی کی سرکار نے آدھنیا منوہر لال جی کی سرکار نے جو کام کیے ہیں موڈی کی گارنٹی منوہر کا سنکلپ اور اس بات کو لے کر کے جو بھی یوجنا بنی ہے اس یوجنا کے اندر اضافہ کر کے منوہر لال جی نے نیچے لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے اس کی پوری لیکیج کو بند کرنے کا کام اور منوہر لال جی کی سرکار نے کیا ہے برہشتہ چار کے اوپر منوہر لال جی کی سرکار نے کڑا رکھک تیار کرتے ہوئے دور سے دور بیٹھے ہوئے وقتی تک یوجنا کا ڈائریکٹ لاب اس کے خاتے کے اندر پہنچانے کا کام وہ منوہر لال جی کی سرکار اور نریندر موڈی کی سرکار نے کیا ہے اور لوگ آج اس سرکار سے میں پورے پردیش کے اندر جا رہا ہوں لوگوں کے اندر ایک بڑا اتصا کا محول ہے اور آنے وڑے اس دو ہزار چوبیس کے چناؤں کے اندر دس کی دس لوگ سبھا کی سیٹے نریندر موڈی جی کے پاس بھیج کر کے حریانہ تیسری بار ان کو پردان منتری بنانے میں اہم بھومی کا عدہ کرے گا اس کے لئے پورے حریانہ پردیش کے لوگ آج نریندر موڈی جی کو بہت سنے اور پیار کرتے ہیں اور ان کو تیسری بار پردان منتری بنائیں گے بڑے منڈر کے ساتھ بنائیں لیکن کٹ بندن ہے وہیں آمدنی پارٹی کو ہریانہ کی ایک لوگ سبھا سیٹ ملنے پر نائب سینی نے کانگریس پر قرارہ پرہار کیا ہے اور کہا کہ کانگریس چناؤں سے بچ رہی ہے اور انڈیا گٹ بندن اور کانگریس کو موڈی سے ڈر لگ رہا ہے دیکھیں کانگریس الیکشن سے بچ رہی ہے کانگریس اور انڈیا گٹ بندن کے اندر بھے ہے نریندر موڈی جی کی لوگ پریعتہ کو لے کر کے اور اس بھے کے کارن یہ سارے گمانڈیا گٹ بندن کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اکٹھے ہو کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بدنام کر کے سوچتے ہیں جو گمانڈیا گٹ بندن کے اندر کانگریس کے اندر بڑے نیتا ہیں وہ الیکشن لڑنے سے بچ رہے ہیں وہ اس لیے بچ رہے ہیں کہ ہمیں ہار کا مو دیکھنا پڑے گا اور جب ہار کا مو دیکھنا پڑے گا تو کوئی پنگا لینے کے لیے تیار نہیں ہے کبھی تو گمانڈیا گٹ بندن کے کسی دل کو آگے کر دیتے ہیں کبھی کسی کو بول دیتے ہیں یہ چناؤں لڑے گا وہ چناؤں لڑے گا بہرحال دیش میں لوگ سبھا چناؤں ہونے میں کچھ ہی وقت بچا ہے ایسے میں سب ہی پارٹیاں اپنا اپنا سنگٹھن مجبوت کرنے میں جوٹے ہوئی ہیں جس کے چلتے ہریانا میں بھی بی جے پی ہر سیٹ پر جن سبھائیں کر اپنی پارٹی کو مجبوت اور چناؤں جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا جور لگا رہی ہیں ایسے میں برودہ ویدھان سبھا سے تقدیر نروال اور ان کے ساتھیوں کے بی جے پی میں جوائن کرنے سے پارٹی کو چناؤں میں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے گوہانا سے رام سنگھ مارکی رپورٹ